اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نحوم کے جغرافیہ کے تیسرے سباہ بیرونی عمل حصہ اول میں آپ تمام کا استغبال ہے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل تو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں انجماعت انجماعت کسے کہتے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پانی منجمد ہونے کے بعد اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے یعنی جب پانی جم جاتا ہے تو کیا ہوتا اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے جن علاقوں میں درجہ حرارت کچھ مدد کیلئے کم زیادہ ہوتے رہتا ہے اب دیکھیں یہ جو درجہ حرارت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ ہمارے بیرونی عمل پر بہت بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتا ہے تو کچھ علاقوں میں درجہ حرارت اچانک کم ہو جاتا ہے اور زیرو ڈیگری سلسیس تک پہنچ سے نیچے ہو جاتا ہے ایسے علاقوں میں چٹانوں میں جمع ہونے والا پانی برب بن جاتا ہے اور اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے یعنی جو پانی چٹانوں کے اندر جمتا ہے تو وہاں پر جمنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے جب پانی مائے حالت میں رہے گا تو اس کی جسامت الگ رہے گی جب وہ برب بن جائے گا تو اس کی جسامت میں فرق ہو جائے گا اس وجہ سے چٹانوں میں تناؤں پیدا ہو کر چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اب جیسے اس کی جسامت بڑھ جائے گی پانی برب بن جائے گا تو وہ چٹانوں پر تناؤں پیدا کرے گا اور جب وہ تناؤں پیدا کرے گا تو چٹانیں ٹوٹ جائے گی اور اس کے ریزے نکلنے لگیں گے کیمی اجزے کی حل پذیری اور خلماؤں میں اضافہ سمندری کنارے پر جہاں چٹانی علاقہ ہوتا ہے وہاں سمندر کا پانی موجو کی شکل میں ساحل سے ٹکراتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ساحل کے قریب میں پانی کی زبردست لہرے آتی ہے سمندر کی اور وہ کنارے سے ٹکراتی ہے سمندری پانی میں شامل نمک چٹانوں پر گرتا ہے اس نمکین پانی میں چٹانوں کے حل پذیر اجزے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے چٹانوں میں چھوٹے چھوٹے سراغ بن جاتے ہیں یعنی جو خلماؤں کا عمل ہوتا ہے وہ ایسے ہی علاقہ میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمندری پانی کا شامل نمک کیا ہوتا ہے چٹانوں پر گرتا ہے چٹانوں پر گرنے سے کیا ہوتا ہے پانی میں جو نمکین حجزہ ہے یعنی چٹانوں کے اندر کیا ہوتا ہے وہ حل ہو جاتے ہیں حل ہونے کے بعد وہاں کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراغ بنا دیتے ہیں یہ حل پذیری کا نتیجہ ہے ان سراخوں میں نمکین پانی جمع ہو جاتا ہے اب جو سراخ بن جائے گے تو وہاں پر کیا ہوگا پانی وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو پانی تو وہ سمندر سے آ رہا کون سر رہ گا وہ نمکین پانی رہ گا سورج کی گرمی سے پانی بھاب بن کر اڑ جاتا ہے اور پانی میں موجود نمک کی خل میں تیار ہو جاتی ہے اب جو سراخ بن جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر پانی جمع ہوگا اور پانی جمع ہوگا لیکن جب جیسے دھوپ نکلے گی گرمی بڑھے گی تو پانی تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا لیکن اس میں موجود جو نمک ہے اس کی خل میں تیار ہو جائے گی یہ خلماوں زیادہ جگہ گھیرتے ہیں جس کی وجہ سے چٹانوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے یعنی نمک کی جب خل میں تیار ہوگی تو کیا ہوگا وہاں پر چٹانوں میں پھر سے تناؤ پیدا ہوگا اور چٹانوں پر سراخ بن جاتے ہیں نتیجتاں چٹانوں کا بالہ حصہ شہد کے چھتی کی طرح دکھائی دیتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو نمک کے پانی سے بننے والا جو نمکیاتی خلمکاری کا خلماوں کا عمل ہے اسے بتایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں دباؤ کا اخراج چٹانوں میں تناؤ صرف درجہ حرارت خلماوں میں اضافہ یا پانی کے منجمد ہونے کے عمل سے یہی نہیں ہوتا چٹانوں کی اوپری پرد کا دباؤ نچلی یا اندرونی پرد پر بھی ہوتا ہے یعنی چٹانوں میں تناؤ کہاں سے صرف درجہ حرارت یا خلماوں سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ چٹانوں کی اوپری پرد کا دباؤ نچلی یا اندرونی پرد پر بھی جا رہا ہے اس دباؤ کے خارج ہونے کی وجہ سے بھی نچلی پرد یا اندرونی پرد تناؤ سے آزاد ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی فرسودگی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پر اس قسم کی دباؤ کا اخراج ہوگا وہاں پر فرسودگی ہوگی بھلے ہی دباؤ اوپری سطح پر پڑ رہا ہو لیکن اثرات نچلی سطح پر بھی جاتے ہیں پانی پانی کچھ علاقوں میں بارش کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ان علاقوں میں صرف پانی کے جذب ہونے سے بھی چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے مثلاً بھر بھرے پتھر کی چٹان یعنی سینڈ سٹون اور دائروی چٹان یہ چٹانیں رہتی لے ذرات کی یقجہ ہو کر ان پر دباؤ پڑھنے سے وجود میں آتی ہے یعنی جو چٹانیں ہیں ان کے بننے اور بھکھرنے کا عمل جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے بار بار ہونے والے پانی کے وجہ سے ہی ہوتا ہے کیچنڈ مواشیہ سے بھی رہتی لے ذرات کی یقجہ ہو سکتے ہیں ان چٹانوں پانی جذب ہونے سے رہت کے یقجہ ذرات بھکھر جاتے ہیں یہ ذرات اصل چٹان سے الگ ہونے لگتے ہیں یہ چٹانوں کے ذرات کا بھکھراؤ ہے اسے ریزہ کاری پرسودگی کہتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے کیچنڈ مواشیہ کیا کرتے ہیں ریتی لے ذرات کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں لیکن جب چٹانوں پر پانی پڑھتا تو کیا ہوتا ریت کے ذرات بھکھر جاتے ہیں اور بھکھرنے کی وجہ سے کیا ہوتا اصل چٹان سے الگ ہو جاتے ہیں ریزہ کاری پرسودگی یہاں پر عمل میں آتی ہے بعض اوقات درجہ حرارت اور پانی یہ دونوں عوامل پرسودگی کی وجہ سے وجہ بنتے ہیں جیسے کہ درجہ حرارت کا کم زیادہ ہونا درجہ حرارت کی تبدیلی کی وجہ سے چٹانوں کے پھیلنے سکڑنے کا عمل ہو کر ان کی شگاف یا درار پھیل جاتے ہیں ان میں پانی جمع ہو کر چٹانوں کے بڑے ٹکرے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں الائدہ ہو جاتے ہیں اس فرسودگی کو چٹانوں کا بکھراؤ کہتے ہیں یعنی اگر درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو چٹانے کیا ہوگی پھیلنے لگے گی اور پھیلنے سکڑنے کا عمل چلتا رہتا ہے لیکن جب وہ پھیلے گی تو وہاں پانی جمع ہوگا شگاف میں دراروں میں اور پانی جمع ہو کر کیا کرے گا چٹانوں کے ٹکڑوں کو الگ کر دے گا کیمیای فرسودگی چلے ایک تجربہ ہے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں دو تین کھریے کے ٹکڑے ڈالیے کھریے یعنی چوک تو دوسرے دن اس کا مشاہدہ کریں گے تو کیا نظر آئے گا وہ کھریے کے ٹکڑے کیا کریں گے وہ پورے کے پورے گھل جائیں گے یعنی اس ترجربے سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس ترجربے سے ایک خاص بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی جو ہے عام طور پر کھریے کو پانی کیا کرتا ہے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے کیا پانی کا رنگ تبدیل ہوگا بلکل ہوگا رنگ والے ہوگے تو بھی ہوگا اور سفاید ہوگے تب بھی پانی کا رنگ تبدیل ہوگا اور کھریے کا کیا ہوگا کھریے بھی کیا ہوگا وہ اپنی اصلی حالت کو چھوڑ دے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا اسکرو موچی کی کیلے بھیگے ہوئے کپڑے میں لپٹ کر رکھئے یہ جب اگر بھیگے ہوئے کپڑے میں رکھیں گے تو کیا ہوگا کپڑے پر داکھ دیکھیں گے بلکل دیکھیں گے کیونکہ زنگ لگ جائے گا داکھ کون سے رنگ کے ہوں گے یہ مزافرانی رنگ کے یا لال رنگ کے ہوں گے یہ داکھ کپڑے پر کس وجہ سے لگے ہوں گے یہ کیل اور اسکرو وغیرہ کو زنگ لگنے کی وجہ سے داکھ پڑ جائیں گے اسکرو اور کیلوں کا تجربہ اب دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کیمیہ فرسودگی میں پانی کا کردہ رحم ہوتا ہے چٹان کئی مادنیات کا مرقب ہے پانی آفاخی محلل ہے پانی میں کئی اشیاء آسانی سے تحلیل ہوتی ہیں تحلیل شدہ اشیاء کی وجہ سے اس کی حل پذیری کی صلاحیت بڑھتی ہے اور آسانی سے حل نہ ہونے والی اشیاء بھی اس میں حل ہو جاتی ہے جن علاقوں میں بارش کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہاں اس قسم کا عمل ہو کر درجہ زل تاریخوں سے کیمیہ فرسودگی ہوتی ہے پہلے سے سمجھ لیجئے پانی کیا ہے چٹان تو کئی مادنیات کا مرقب ہے لیکن پانی آفاخی محلل ہے یہ یاد رکھئے پانی میں کئی اشیاء آسانی سے تحلیل ہو جاتی ہیں اور تحلیل شدہ اشیاء کی وجہ سے اس کی حل پذیری کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور آسانی سے حل نہ ہونے والی اشیاء بھی اس میں حل ہو جاتی ہے پہلا ہے کاربن آمیزی یعنی کاربونیشن بارش کا پانی بادل سے زمین پر آنے تک فضا میں سفر کرتا ہے اس عرصے میں ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کچھ مقدار میں اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کاربونک ترشہ میں تیار ہوتا ہے اس ترشہ میں چنکھڑی جیسی اشیاء آسانی سے حل ہو دیئے اب اس کا قیمیز آفتہ یہاں دیا گیا ہے پانی یعنی ایش ٹو او اس کے بعد اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دونوں ملا کر کیا بنا کاربونک ترشہ یعنی ایش ٹو سی او تری ایش ٹو او پلس سی او ٹو ایز ایکل ٹو سی او تری یہ کیمیز آفتہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے چلے دیکھتے ہیں اگلا اگلا نکتہ ہے محلول یعنی حل پزیری بنیادی چٹا انہوں کی کچھ مادنیات پانی میں تحلیل ہو کر پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے یعنی کچھ مادنیات پانی میں بہ جاتی ہے اس کی نمکیاں سے کیمیائی عمل ہو کر چنکھڑی تیار ہوتی ہے اب دیکھئے کچھ اشیاء جو اگر کچھ مادنیات اگر بہ جاتی ہے تو جو ٹھوس مادنیات بچ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی مثلا زلہ احمد نگر کے وڑگاؤں دریا میں چنکھڑی کا کیمیائی عمل ہوتا ہے یعنی کیمیائی فرسودگی ہوتی دکھائے دیتی ہے اسی طرح حل پزیری کے عمل سے چٹانوں کا نمک حل ہو کر یہ بھر بھری ہو جاتی ہے یعنی یہاں پر کیا یہ کیمیائی عمل بھی ہوتا ہے اور کیمیائی فرسودگی کے عمل یہاں بیان کیا جارہا ہے یہ نمک کے سطونے جو وڑگاؤں ندی یعنی احمد نگر کے آپ کو وہاں پتائے گئے ہیں اس کے بعد کا ہے عمل تقصید آکسیڈیشن جن چٹانوں میں لوہا ہوتا ہے ان چٹانوں پر یہ عمل ہوتا ہے چٹانوں میں موجود لوہے کا تعلق پانی سے ہونے کے بعد لوہے اور آکسیجن میں کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے یاد رکھئے ہم نے جو کیل کا تجربہ کیا تھا یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا جارہا ہے یعنی چٹانوں میں موجود لوہے کا تعلق کس سے ہوتا ہے پانی سے اور لوہے اور آکسیجن میں کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے لوہے کو زنگ لگتا ہے جس کی وجہ سے چٹانوں پر تامی کے رنگ کی پرہ تیار ہوتی ہے آپ نے بھیگے ہوئے کپڑے میں کیلے رکھی تھی جس سے یہ عمل آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح کا عمل زیادہ بارش والے علاقوں میں چٹانوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے ان تمام عمل کے علاوہ کیمیائی فرسودگی کی کچھ اور عمل ہے روز مرہ میں نظر آنے والی مثالوں میں بارش میں نمک سے پانی نکلنا کاٹے ہوئے سیپ کے سطح پر تامی کی رنگت کا اوبرنا یعنی اگر آپ سیپ کاٹیں گے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں رنگت بدل جاتی ہے یہ بھی کیا ہے یہ کیمیائی یا حیاتی کیمیائی عمل ہے اب جب چٹانوں پر ہوتے ہیں تو اسے چٹان کی کیمیائی فرسودگی کہتے ہیں اگلا ہے حیاتیاتی فرسودگی طبعی اور کیمیائی فرسودگی کے علاوہ حیاتیاتی وجوہات کی بنا پر بھی چٹانوں کی فرسودگی عمل میں آتی ہے آپ نے کئی مرتبہ خلو کے سیر کی ہوگی خلو کی فصیل پر اگر ہوئے درخت دیکھیں گے جیسے دھولتا بات وغیرہ جو خلو پر اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ وہاں پر پودے اگاتے ہیں فصیلوں پر ایون خلے کے دیواروں میں بھی اور ان کے پتروں کے درادوں سے بھی آپ کو جھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے مختلف قسم کے پودے یا پھر درخت بھی نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے درخت بھی آ جاتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے اب اس سے ان کے جو دیواریں ہیں فصیلیں وہ ڈھیلیں ہو جاتی ہیں درختوں کی جڑے بڑھنے کے بعد چٹانوں کے ذرات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ چٹانیں ٹوٹنے لگتے ہیں اب دیکھئے شکل دکھائی گئے ایک عمارت کی جہاں پر درخت اگایا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر حیاتیاتی فرسودگی کا عمل بڑی تیزی سے ہو رہا ہے چھینٹیاں مٹی کا مخرطی دھیر بناتی ہیں چوہے گھونس اور خرگوچ جیسے جانوار اور دیگر ہشرات زمین میں بل تیار کرتے ہیں چھینٹیاں کی کرتی ہیں مٹی کا مخرطی دھیر بناتی ہے یعنی وہ اپنا گھر بناتی ہے چوہے گھونس یہ بڑا خriresم کا چوہا ہوتا ہے چوہے کی ذات کا ہے لیکن منگوز کی اتنا بڑا ہوتا ہے خرگوچ جیسے جانوار اور دیگر ہشرات زمین میں بل تیار کرتے ہیں خرگوچ بھی بل تیار کر کے رہتا ہے ان تمام جانداروں کو کردنے والے جانوار یعنی بر رو ونگ آئینیملز کہتے ہیں ان کے کردنے کی وجہ سے بھی چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی چٹانوں پر سبز کائی یعنی گلے سنگت جسے دگڑ پھول بھی کہتے ہیں جیسے نواتات نشن ہوا پاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی فرسودگی ہوتی ہے یعنی یہ چٹانوں میں کیا کرتے ہیں درارے پیدا کر دیتے ہیں یہ یہاں پر تصویر دکھائی گئی ہے دگڑ پھول کی اب دیکھیں گے اگلا جو ہے تودو کی جیج تودو کی جیج کیا ہے یہ کونسی حرکت ہے چٹانوں سے علادہ ہونے والے ٹکڑے کشش سخل کی وجہ سے دھلان کی سمت سرکتے ہیں یعنی کشش سخل کیا کرتی ہے چٹانوں سے جو ٹکڑے نکلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زمین کے نچلے اسی کی طرف سرکتے بھی چلے جاتے ہیں اور وہ ترائی میں جا کر بڑھ جاتے ہیں بڑھ سا برستہ کس عمل کی وجہ سے ٹکڑا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس جگہ تک اس جگہ مخروطی ٹیلہ تیار ہوتا ہے فرسودگی کی وجہ سے علادہ ہونے والے ذرات کی حرکت صرف کشش سخل کی وجہ سے ہونے کے عمل کو تودو کی جیج حرکت جیج یعنی حرکت کہتے ہیں اس کی دو خسمیں ہیں تیز دھلان پر تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور سست دھلان پر سست رفتاری سے حرکت کرتے ہیں اب دیکھئے جو تودے نکلیں گے چٹانوں کی جیج ہوگی تو کیا ہوگے ترائی میں جا کر بیٹھ جائیں گے نچلے حصوں میں اور وہ کشش سخل جب غالب آ جاتی ہے تو زمین کے نچلے حصوں کی طرف سرکنے لگتے ہیں تیز رفتاری سے ہونے والے تودو کی حرکت چٹانوں کا کھسکنا زمین کا کھسکنا دھستنا یہ حرکت تیزی سے ہوتی ہے یعنی کون کونسی چٹانوں کا کھسکنا زمین کا کھسکنا یا دھستنا یہ تیزی سے ہوتی ہے بعض مرتبہ ان حرکات کے اثرات کافی تباکن ہوتے ہیں تیز جھلان والے مرتب آبا ہوا کے علاقوں میں ان حرکتوں کے عمل پذیر ہونے کے امکانات زیادہ ہے یعنی جہاں پر تیز جھلان والے مرتب آبا ہوا کے علاقے وہاں پر یہ عمل بڑی تیزی سے ہوتا ہے ڈھلان میں فرسودہ ذرات کا امبار لگ جاتا ہے یعنی ڈھلان کے حصے میں کیا ہوتا ہے فرسودہ ذرات آ کر جمع ہو جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی فرسودہ ذرات میں جذب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اب جب بارش ہوگی تو یہ ذرات کا کیا ہوگا اس میں پانی جذب ہو جائے گا پانی جذب ہوگا تو کیا ہوگے وہ ذرات وزندار ہو جائے گی نتیجہ تن یہ فرسودہ ذرات تیزی سے ڈھلان کی جانب سرکتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ ذرات کدھر سرکتے ہیں یہ تیزی سے ڈھلان کی جانب سرکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر نیچے لڑکتے جاتے ہیں مثلاً زلہ پونہ کے مالین گاؤں میں چٹانوں کا کھسکنا یہ پونہ کے مالین گاؤں کی مثال ہے وہاں پر چٹانوں کی کھسکنی کے عمل کو تصویر میں بھی بتایا گیا ہے بعض اوقات یہ اشیاں نیچے کھسکنے کی بجاہ اسی جگہ دھست جاتی ہے اسے زمین کا دھستنا کہتے ہیں اس قسم کی توضوں کی حرکت زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو شکل بتائی گئی ہے اس میں زمین کے دھستنے کا عمل ہے اور یہاں پر یہ بازو کی شکل ہے اس میں مٹی کا ڈھکینا جانا یعنی اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف مٹی کا آنا اور یہ زمین کے کھسکنے کی ایک اور شکل دکھائی گئی ہے یہ مالین گاؤں کے خریب کا زمین کا کھسکنہ یہ مہابلش وغیرہ اس راستے پر یا ہمارچل پردیش کے علاقوں میں کشمیر کی وادی میں اس عمل ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں سوسر افتاری سے ہونے والی توضو کی حرکت کم ڈھلان اور عام مرتبہ آبا ہوا کے علاقوں میں اس قسم کی حرکت سوسر افتاری سے ہوتی ہے یعنی جہاں ڈھلان کم ہے اور عام مرتبہ آبا ہوا ہے تو وہاں پر یہ حرکت بہت ہی سوسر افتاری سے ہوتی ہے اس میں مٹی کے سرکنے کا عمل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اس میں کونسا عمل ہوتا ہے مٹی کے سرکنے کا برف پوش علاقے کے سرحدی اس میں ڈھلانوں میں مٹی سوسر افتاری سے سرکنے کی وجہ سے گہرائی میں چھوٹے چھوٹے امودی باند تیار ہوتے ہیں اس عمل کو مٹی کا ڈھکیلا جانا کہتے ہیں یعنی جہاں پر برفانی علاقے ہیں جہاں بھرب باری ہوتی ہے تو وہاں پر مٹی سوسر افتاری سے سرکتی ہے اور سوسر افتاری سے سرکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے امودی باند تیار ہو جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مٹی کا ڈھکیلا جانا یہ دیکھئے اس شکل میں نظر آ رہا ہے اس قسم کے نظارے عموماً آپ کو لداخ کشمیر ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش آسام وغیرہ میں بھی نظر آئیں گے اریانکاری فرسود کی اور تودوں کی حرکت کی طرح سے ہی اریانکاری یعنی ایروژن بھی ایک بیرونی عمل ہے اریانکاری کیا ہوتا ہے یہ یعنی مٹی کا بہ کر جانا اسے اریانکاری کہتے ہیں چٹانوں کو اریانکار دینا یعنی ننگا کر دینا اریانکاری مختلف آوامل کے ذریعے ہوتی ہے یعنی کون کون سے آوامل کے ذریعے ہوتی ہے یہ ہوا بہتا ہوا پانی برفانی ندی سمندر کا پانی زہر زمین پانی وغیرہ کے عمل کی وجہ سے اریانکاری ہوتی ہے یعنی اریانکاری میں کیا ہوتا ہے زوردار ہوا چلی تو چٹانوں کے اوپر کی مٹی بہ جائے گی چٹانیں اریان ہو جائے گی بارش ہوگی تو بہتا ہوا پانی برفانی ندی وہ بھی مٹی کو بہا کر لے جائے گی سمندر کا پانی کنارے کی چٹانوں کو اریان کر دے گا زہر زمین پانی و غرابی اوریاکاری کے عوامل اور اس سے تیار ہونے والے زمین اشکال کا مطالعہ ہم اگلے سبق میں کریں گے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی